تحریک انصاف اورگنیزیشن ہے جن کا اسلام آباد کی طرف آنے کا جو عمل ہے وہ بلکل غیر جہموری تھا کوئی جہموری ان کی انٹینشن نہیں تھی ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی چیز ہی نہیں تھی یہ در حقیقت ایک طرح سے اسلام آباد میں کیوس مچانے کے لیے فتح کرنے کے لیے توڑ فورٹ کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے تھے اس حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ خود لانت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سترہ سو تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں ان کو چار ہزار ریڈز میں پنجاب میں ڈیٹین گیا گیا تھا تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب لیڈر ہیں ان کو ٹاپ لیڈرز کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ درج کی جا چکے ہیں گیرہ کیسز جو ہیں وہ کی لیڈرز کے خلاف جس میں اسد عمر بھی ہیں جس میں غالباً جی بی کے چیف منسٹر بھی ہیں گلگل دلکستان کے ان کے خلاف بھی کیسز سو چکے ہیں ایک سو سات ایف آئی آرز جو ہیں وہ ریجسٹر کی گئی ہیں کی تحریک انصاف کی لیڈرز ایکارڈنگ ٹو یہ کہنا ہے جناب فواد چوہتری صاحب کا جو پاکست کے فارمر انفرمیشن مینسٹر ہیں اور بہت سے تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں انہوں نے اس حوالے سے بیل جو ہے وہ لے لی ہے میں آپ کو رانا صلی اللہ صاحب نے پریس کانفرنس میں جو ٹکڑا کہا بسیکلی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صوبے کی طرف سے وفاق کے اوپر یہ وفاقی پاکستان کی وفاق پر ایک صوبے کی طرف سے حملہ تھا یہ وہ چیز ہے جس کو گزشتہ چوبیس یا اٹالیس گھنٹے میں بہت زیادہ پیڈل کیا جا ر رہا ہے رانا صاحب کی اگزیک ورڈز تھے کیا پریس کانفرنس میں بھی سن لیے تھے مقصد تو جلسہ کرنا تھا ہی نہیں ان کا مقصد تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنا نہیں تھا ان کا مقصد تو جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو کے افرہ تفریح اور انار کی جو ہے وہ پھیلانا تھا ان کا مقصد جو ہے وہ کیپیٹل سٹی کو سیز کرنا تھا ان کا مقصد جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ آکے ڈس فنکشنل جو ہے وہ کرنا تھا کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے تھے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ یہ ٹھہرے تھے کس کس بیلڈنگ میں جو ہے وہ کتنے کتنے سو لوگ تھے ایون پارلیمنٹ لوجز میں بھی جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے کیپی کے ہاؤس میں جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے رانہ صاحب کے پاس کیا ایویڈنس ہے اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے اس کو بھی ہم ڈسکس کرنے کے پروگرم ہے لیکن رانہ صاحب کی تھوڑی بھی کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد ایک دو گھنٹوں کے بعد پاکستان کے فارمر انفرمیشنل منسٹر جناف آواز چہہدی صاحب ہیں تحریک انصاف کے رانوما انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اس کے جواب میں ان کا کیا کہانا صاحب وہ سن لیتا ہے رانہ صاحب اللہ جو ہیں اگر آپ ان کی جو پریس کانفرنس ہے آنکھیں بند کر کے اگر رانہ صاحب اللہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہا ہے اگزیکٹلی جس طرح عمران فاروق جب وہاں پہ مرڈر ہوئے لندن میں اس کے بعد کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی الطاف حسین کی کہ وہ کس طرح رو پیٹ رہے تھے کہ عمران فاروق اللہ مر گیا یہ ہو گیا میں تو لٹ گیا مر گیا برباد ہو گیا رانہ سناؤلہ نے اور نون لیگ میں اگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں پہلے آپ نے لوگوں کو مارا آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی آپ نے خواتین کی بحرمتی کی اور اب الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے بین بھی آپ ہی ڈال رہے ہیں اب ناظرین میں ایک انیلیٹکلی تھوڑا صاحب کو بزا دوں تذیر کے طور پہ کہ جو ہم نے صبح سے وار آورڈز دیکھی ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے درمیان میں جہاں ایک طرح ورانہ صاحب ہیں دوسری طرح تحریک انصاف ہیں اس کا ایک بیگراؤنڈ بھی ہے وہ بیگراؤنڈ یہ ہے کہ تحریک انصاف مختلف طرح سے کیسز لانا چاہتی ہے ایک تو سپریم کورٹ پاکستان میں پیٹیشن لانا چاہتی ہے یہ سوال اٹھانے کیلئے کہ کیا پاکستان جمہوریت ہے اور اگر پاکستان جمہوریت ہے تو کیا اس میں جمہوری پارٹی جو ہے یہ کسی پارٹی کو پروٹیس کرنے کا پیسفل پروٹیس کرنے کا حق حاصل ہے اور اگر حق حاصل ہے تو ان کو یہ حق جو ہے وہ کیوں نہیں ملا لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی پیٹیشن زیر غور ہیں بہت سی کیسز جو ہے وہ زیر غور ہیں جس میں وہی چاہتے ہیں کہ جو پنجاب میں ڈیپیٹی کمیشنرز ہیں اور جو ڈیپیوز ہیں جنہوں نے مینٹیننس پر پبلک آرڈر کے تحت پرائیوٹ گھروں میں رات کے بارہ بجے کے بعد انہوں نے پولیس کا داخلہ کیا ان کے نام جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں پبلش کیے جائیں ان کو عدالتوں کے سامنے ان ناموں کو لائے جائیں تو اب اس کی جواب میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طرح کی جسے ٹرم استعمال ہو رہی ہے کہ وہ لاؤ فیر کا آغاز کر رہے ہیں اور پی ایم ایلن بھی ضروری سمجھ رہی ہے کہ وہ ایک کاؤنٹر لاؤ فیر کا آغاز کر رہی ہے یہ اس کا ایک پیر گراؤنڈ ہے جس سوزین میں رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز ایرلس پولٹیکل کومنٹیٹ جناب آتر کازمی صاحب مجھے جوائن کر سکیں گے پی ایم ایلن کے رانوما جناب علی پ پیرویز مالک صاحب ایک ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے جوائن کریں گے تحریک انصاف کے رانوما جناب افتخار دولانی صاحب بھی مجھے جوائن کر پائیں گے اور شيئے دو سٹوڈیوز ہیں مجھے پہنچ بھی گئیں ہیں ان فیкт افتخار دولانی صاحب آئیے پلیز بیٹھئے افتخار دولانی صاحب تشریف رکھیں آئیے آئیے پلیز تو افتخار دولانی صاحب مجھے سٹوڈیوز سے جوائن کر رہے ہیں یہ سب لوگ میرے ساتھ ہیں اس پیشاور سے وہ بھی مجھے جوائن کر سکیں گے اور انہی سے میں آغاز بھی کر لوں منتاز بنگش صاحب مجھے پتہ چلا کہ آپ جو ہیں آپ نے عمران خان صاحب کا جو یہ کافلہ تھا جو کیروان تھا یہ ان کا جو ایک جلوز تھا اس کے ساتھ جو نکلا ہے پیشاور سے سوابی سے آگے بڑا آپ نے اس کے ساتھ ٹریبل کیا تھا اب رانہ سانولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت اسلامباد کو فتح کرنے کے لیے اور یہاں پر توڑ پھوڑ کرنے کے لیے کیاوس مچانے کے لیے آ رہے تھے آپ چونکہ اس کے ساتھ تھے آپ کو لگا کہ یہاں پر کوئی اس قسم کا ان کا پلان لگ رہا تھا یا کوئی ہتھیار بند تھے یا ایک آٹومیٹک ویپنز اٹھائے ہوئے تھے یا کیا تھا آپ کو کیا سمجھائی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں شروعی سے بلکہ صبح کافلے سے پہلی ہی میں وہاں پہ موجود تھا اور میں صبح صبح جو خیبر پختنخواہ اور پنجاب کی بونڈری ہے آٹک بریش کی مقام پہ وہاں پہ بھی پہنچ گیا تھا وہاں پہ شروعی میں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے کنٹینرز رکھے گئے تھے کنٹینرز سے آگے مٹی ڈال لی گئی تھی اور کنٹینرز میں بھی وہ ریت سے بھرے گئے تھے اس کے علاوہ وہاں پہ روڈ پہ شیشی ڈال لی گئی تھی وہاں پہ ترکول آرہ جا رہا تھا تاکہ اگر کنٹینرز ہٹائیں بھی تو اگر گاڑیاں یہاں سے گزریں تو وہ پنکچروں اور یہاں سے نہ گزر سکیں اور پھر کنٹینرز کے اس پر پنجاب پولیس کی بہت بھاری نفری موجود تھی آٹک بریش کے قریب تو جو کافلے تھے وہ اس طرح سے نہیں چاہ کے وہ ایک دم وہاں پہ آئے ہیں اور وہاں پہ آنسو گیز کا استعمال ہوا ہو یا اس طرح کا اچانک کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے ہو بلکہ پی ٹی آئی والے منظم طریقے سے ہیں ان کا وہ یہ تھا کہ ان کی جو یود کی خورس تھی ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ پہلے آپ جائیں گے کافیوں سے پہلے جو کنٹینرز ہیں اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو لوگ تھے جو ینگ سٹف تھے نہ تو ان کے پاس کوئی بندوق تھی نہ کوئی پیسٹن نظر آیا کچھ بھی نہیں آیا ہم وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ بقیادر طور پہ نظر ہٹانے شروع کیے تو ان پہ پنجاب پولیس کی طرف سے وہی سے جو شیلنگ بھی وہ جاری ہو گئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا تھوڑی دیر وہ ادھر ہی موجود رہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہو گئے شیلنگ تھوڑی سی رک گئی اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں پھر میرے ساتھ رہیں اٹک امران خان صاحب کے کافلے نے اٹک کتنے بجے کروس کیا ہوگا کافلہ تو لیٹ وہاں پہ پہنچ ہے تقریبا کوئی میرا خیال ہے تین بجے کے بعد وہ اس سے نکل گئے یہ ولی انٹرچینج سے اور اس کے بعد پھر یہ سوابی کے انٹرچینج کے قریب پہنچے تو امران خان کا جو کافلہ تھا وہ وہاں پہ تقریبا پانچ بجے کے بعد پجاب میں گاڑیاں تھی جو شروع کی گاڑیاں تھی وہ کے پی بورڈر روکاس کرنے لگے تھے لیکن امران خان کا جو کنٹینر تھا وہ کافی تیچی تھا اس سے کافی لوگ آگے تھے تو ان کو وہاں تک جانے میں کافی دل لگے ہم چونکہ آگے جا رہے تھے میں اگزیکٹ پیری بتا سکتا ہے کنٹینر جو میں نے میں نے جو دیکھا ہے گھاس وغیرہ جلیوی بہت سے جگہ پہ وہ تو میں نے تین جگہ پہ دیکھی ہے پنجاب کے اندر تو یعنی جو پنجاب کے اندر داخلہ ہے وہ پانچ بجے کے بعد ہوا اس وقت تک تو سپریم کورڈ آف پاکستان کا آرڈر بھی آ چکا با تھا کہ آپ راستے نہیں روک سکتے تو کیا اس کے بعد بھی پنجاب کی پولیس جو ہے وہ کافی کا راستہ روکتی رہی نہیں بالکل ہم حسن عبدال کے قریب بھی میں موجود تھا اور اس کے علاوہ جو اٹک بریج تھا اور یہ غازی بروتہ جو انٹرچینج ہے اس کے قریبی میں موجود تھا وہ پنجاب کے اندر واٹ جائے اور وہاں کوئی سات بجے کے قریب وہ راستہ بنتا اور اسی وقت جو پی ٹی آئی کے کارکون تھے انہوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی اس کے بعد جتنی جتنی آکے رکاوٹی آئی گئی وہ اس کے بعد ہی آئی ہے مطلب کافی دیر تک ایون جو جب یہ برہار انٹرچینج پہنچے ہیں وہ تو کافی دیر ہو چکی تھی بہت شکریہ بہت شکریہ ممتاز مانگش صاحب بیرو چیف ہیں نائنٹی ٹی نیوز کے پشاور سے عمران خان کے کافلے کے ساتھ تھے اس کو انہیں کبر کیا پچیس و چھویس کو اس کو کبر بھی کرتے رہے مسلسل اس پر کومنٹ بھی کرتے رہے ہمارے ساتھ تھے انہوں نے صورتحال کو ایکسپرین کیا اگر علی پرویز ملک صاحب کی در میں جا سکوں علی پرویز ملک صاحب اس کی کیا آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ باوجود اس کے سپریم کورڈ آف پاکستان میں پیٹیشن تھی پھر اس کا فیصلہ بھی آ گیا چار سرارے چار پانچ بجے کے قریب اس کے باوجود بھی پنجاب پولیس وہ پانچ بجے کے بعد بھی لوگوں کے اوپر موٹر وے ایم بن کے اوپر ٹیئر گیس کی بڑی میسیف شلنگ کرتی رہی اس نے بہت زیادہ تشدد کیا راستہ روکا جبکہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے اکلیلی کہا تھا کہ راستہ آپ نہیں روک سکتے اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے یہ تو کنٹیمٹ ہے سپریم کورڈ آف پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکستان آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا دیکھیں میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم جنگی صورتحال کے اندر آپ کو آج نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے میری نظر سے جس وجہ سے ہم یہاں پہ اس موڑ کے اوپر آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ایک ایسا سیاسی لیڈر آج ہماری پولٹیکل لینڈسکیپ کے اندر موجود ہے جس کے انعا اتنی بڑی ہے کہ شاید وہ اس دستور سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے مجھے بتائیں عمران خان صاحب کو اتنا غصہ کس چیز کا ہے کیا کوئی غیر آئینی غیر اخلاقی چیز ہوئی ہے جس کے اوپر وہ اس طرح سے لشکر کشی اسلام آباد کی اوپر ایک دفعہ پھر آکے کر رہے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جب ریاست کی اوپر وہ اس طرح سے یلغار کریں گے تو ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہے کسی کی عوام کا جان و مال کا تحفظ جی میں بتا رہا ہوں میں بالکل آ رہا ہوں اسی کے اوپر آ رہا ہوں جی دیکھیں عمران خان صاحب کا جو پچھلا پاسٹ ریکارڈ ہے کیا وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے جب انہوں نے اسلام آباد کی اوپر ایک سو چھبیس دن کے لیے یہاں پہ یلغار کی تھی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے پی ٹی وی کی اوپر دھاوا بولا گیا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اپنے سیاسی قزن کے ساتھ وہ کس طرح سے پولیس والوں کو اور ریاست کے اداروں کو تڑیاں لگاتے رہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر وہ گندے کپڑے ٹانگتے رہے کیا کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا اس کے بعد مجھے بتائیں جب لاہور کے اندر لاہور کی پنجاب پولیس جو ہے وہ جا کے ان کے جو ورکرز تھے جن کے اوپر ہمیں اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں کہ وہ ویپنز اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کا کوئی اشتہار پہ یہاں پہ وائلنس کر سکیں تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ایک شہادت ایک کونسٹیبل کی ہوئی کے نہیں ہوئی میں نے اس کا جنازہ پڑھا میری والدہ کے حلقے کے اندر وہ رہتا تھا کیا ان کے کسی رینما کو یہ توفیق ہوئی کہ وہاں پہ آکے کوئی فاتحہ ہی پڑھ لیتے اس کے بعد مجھے بتائیں ان کے لاہور کے جو آفس بیرر تھے زبیر نیازی صاحب ان کے پاس سے کہ اچھا برامت ہوا کے نہیں برامت ہوا اس کا جواب دیں ہم لیں گے افتخار دورانی صاحب سے جی اس کا جواب تو دیں گے افتخار دورانی صاحب سے جو آپ نے نظامات لگائیں جو میرا قویسٹن ہے کہ جب آپ ریاست کی ریٹ میں آگئے ہیں جی میں آپ سے صرف مزارش کروں اگر آپ ریاست کی ریٹ کو اس طرح سے چیلنج کریں گے اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی ہوتا جی سر جی سر سر اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی ہوتا تب بھی آئین پاکستان کی روح سے آپ ایک سیاسی پارٹی جو بڑی ہے کیونکہ آپ خود آئے آپ کی جماعتیں آتے رہی ملاول آئے یہاں پر حکومت کو اتارنے کے لیے جلسے کر کے آئے تو آپ راستہ روک نہیں سکتے تھے ٹیئر گیسٹ شیرنگ نہیں کر سکتے تھے گرفتاریاں نہیں کر سکتے تھے مار پیٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آ بھی رہا تھا پھر وہ آ بھی گیا پھر بھی یہ تشدد جو ہے اس کا راستہ نہیں روکا پنجاب پولیس نے یہ میرا سبارہ بھنگا دی طور پر باقی آپ کے الزامات کا جواب یہ دیں گے اس کو کیسے ایکسپرین کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود یہ گیسٹ شیلنگ کرتی رہی تشدد اس کو کیسے ایکسپرین کریں گے آپ نے بالکل ٹھیک کا ہمارے دستور کے تحت ہر جمہوری پارٹی کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ ایک دستور ایک قانون کے مطابق آ کے اپنا پولیٹیکل رائٹ ایکسسائز کر سکے مجھے بتائیں مگر کیا ریاست کی یہ اولین ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے جان و مال کا تحفظ کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیں گے اور جنہوں نے جا سپریم کورٹ نے تو ان کو بتایا تھا کہ ایچ نائن کے اندر وہ آپ نے پارک کے اندر جا کے اپنا اتجاج ریجسٹر کرانا ہے تو کیوں ان کے سارے بندے جو ہیں وہ ڈی چوک کی اوپر آ کے اکٹھے ہو رہے تھے اور میں اس چیز کی اوپر مجھے افسوس ہے میں معذرت کھاؤں اگر اس کے اندر کسی ایک انوسنٹ آدمی کو چوٹ لگی ہے پر ایک سیکنڈ کے لیے ڈاک سب یہ بھی یاد رکھیے گا ریاست کی اولین ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ جانو مال کا تحفظ ہو اور پاکستان تحریک انصاف کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے اور جمعنیمہ باہر صاحب کے باہر رہی تھی میرا ذاتی طور کی اوپر میرا ذاتی طور کی اوپر میں نیپ کے گیٹیو پر کڑھا ہوا تھا انہوں نے وہاں پر ٹی ایر ایس کی شیلنگ اور پتھراؤ پولیس سے ہمارے اوپر کڑھایا تھا کیا آپ نکال کے خود بیکھنے تھا اس لیے اس لیے ان کو یہ ضروری تحقیق کرنا مجھے پھر تھوڑا موقع دیں میں جینرسز بتاتا ہوں ان کو جی دیکھیں جی ہماری چھبیس سالہ پرانی پارٹی ہے اور اگر آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے بڑی ڈیموکریسی امریکہ ہے امریکہ کا جو پریزیڈنٹ اپنی ایک یا دو ٹرم پوری کرتا ہے تو وہ سوشل ورک کی طرف آتا ہے I am very fortunate and I am very lucky کہ I am in that party جس پہ میرا جو لیڈر ہے وہ سوشل ورک سے پولیٹک سے طرف آیا ہے تو ڈیموکریسی میں سب کچھ فتح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھرواتے ہیں سوشل ورک کی طرف ایک بندہ سوشل ورک سے پولیٹکس میں آیا یہ اس کا ڈیریں ہیں کس کے لیے آیا ہے غریب کے لیے ساری زندگی اس نے غریب کے لیے کام کیا ہسپتال بنایا ایڈوکیشن انسٹیوٹ بنایا وہاں سے اس نے سوچا آیا کہ یہ مافیا جو مسلط ہے اس وقت اس سے جان کیسے چھڑھائی جائے اس مل سے چھبیس سال سے وہ جنگ لڑ رہا ہے رہی بات دوہزار چودہ کی مجھے وہ دن آج کی طرح یاد ہے ڈاکٹر صاحب آپ آپ کی بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ تھی اور ہم یہاں سے پارہ سے واک کرتے وہ جا رہے تھے ڈی چوک دوہزار چودہ کی بات کر رہے ہیں دوہزار چودہ کی یہی حکومت تھی ایک عملہ ٹوٹا نہیں اس وقت نہیں ٹوٹا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں پی ٹی وی پہ حملہ میڈی ارس سنے سار پی ٹی وی پہ حملہ کب ہوا تیس اکتیس اگس کی رات کو بھلا کیوں ہوا انہوں نے ریاستی تشدد کیا تھا اس رات آپ کو یاد ہے آپ وہیں پہ کھڑے تھے جب انہوں نے ٹیئر گیس میں اور ربر بلٹ کے نام پہ انہوں نے میٹل بلٹ چلائیں اور اٹھاون مندے انہوں نے وہاں پہ زخمی کیے تین مندیر نے شہید کیا وہاں پہ that was the night جس میں ریاکشن ہوا جس کو یہ کہتے ہیں نا بہت بڑا یہ create کرتے ہیں ایک فساد کہ جی ہم نے اس پہ حملہ کر دیا نیشنل اسیمبلی پہ آج بھی جائیں ڈاکٹر صاحب اس کی پارکنگ میں وہاں پہ پانی کے پائپ ہیں جب نہتے عورتوں اور بچوں پہ انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی وہاں پہ اس رات آپ موجود ہیں وہاں پہ انہوں نے ایمبلنس نکالیں کہاں پہ پانی کے پائپ ہیں پی ٹی وی کے اندر نہیں جی نیشنل اسیمبلی کی پارکنگ میں اس وقت پیٹ کی عورتیں اور بچوں نے جب وہ بلک گئے تو ان کو پانی نہیں مل رہا تھا کیونکہ ٹیئر گیسنگ بہت جانے ہو رہی تھی فائرنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے وہاں پہ جانے کی کوشش کی تھی یہ وہ رات تھی دھرنا اس کے بعد اکتیس اگس سے لے کے سولہ دسمبر تک رہا کوئی گملہ ٹوٹا کوئی حملہ ہوا اس کے بعد نہیں وہ وہ ایک جن ہے ابھی کنیکٹ سیم تینگ انہوں نے پھیر ریاستی درستگردی کی امران خان جو ہے وہ ایک ڈیموکرائٹ ہے وہ ڈیموکرائٹ پروسس میں بلیف کرتا ہے انہوں نے جمہوریت ساری زندگی یہ شروع ہوئے نواز شریف صاحب تھرہو جنرل جلانی وہ اقتدار میں آئے سنتیس سال سے اقتدار عامریت کی طرح کی ہے تو یہ ہمیں جمہوریت تسبق نہ سکا ہے اچھا جی رہی ریاست کی ذمہ داری سر ریاست کی ذمہ داری بتا دو نا انکو سر کمپلیٹ کریں ریاست کی ذمہ داری بتائی ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو چور چکے اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا بھی اتصاب کرے جن کی اوپر کیسز ہیں اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے آپ کا وزیر آزم جو ہے ہے اس کے اوپر کیسز ہے اس کے بیٹے کے اوپر جو وزیرحال ہے اس کے اوپر کیسز ہے آدھی سے زیادہ کابینہ کے اوپر کیسز ہے کیسز ہے میں پھر آتا ہوں اس کے اوپر کیسز ہے اتنی سنڈلی ٹینشن کیوں بڑھ گئی ہیں ایک لاو فیر کا آغاز ہو گیا دونوں پارٹیز کے تمہارے ہیں دیکھیں اب جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے وہاں سے آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ سندھا اس میں جو ڈاکٹر صاحب ہوا اس کے علاوہ بلاول صاحب کا جو مارچ ہوا اس میں سندھ کے وزیراعالہ بھی ساتھ تھے سندھ کی پولیس بھی ساتھ تھی یہاں پہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سندھ کی ترہکیاتی فنڈز کا کہہ کے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی اس وقت تو اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوئی اب ان کی حکومت ہے تو آبیسلی ان کی وہاں سے لوگ بھی ان کے ساتھ آئیں گے ان کو جو تھوڑا بہت لوجسٹک ہیلپ ہوگی وہ بھی ملے گی لیکن ایک چیز اور جس کا بہت زیادہ شور کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ مسئلہ بھی تھے اس کے اندر گارڈز غیرہ تھے بنیادی طور پہ وہ جو ان کے ساتھ آئے تھے گارڈز تھے اور اس کے علاوہ آپ کو بھی پتا ہے کے پی کا کلچر ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس یافتہ اصلہ ہے جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں خبر اس میں یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کے پی سے آئے سے جن کے اوپر آپ صبح سے شام تک آسو گئیس کے گولے برساتے رہے تشدد کا نشانہ بناتے رہے وہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بندوقیں بھی ہوں پر پھر بھی وہ پورا من طریقے سے واپس چلے گے یہ ہے اصل خبر یہ ہے جو وہاں پہ ڈی چوک میں ہوا باقی وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی لیجٹیمیسی نہیں ہے جب آپ بند کمروں میں اور رات کی تاریکی میں حکومت بناتے ہیں نا پھر وہ اسی قسم کی باتیں کرتی ہیں اگر ان کے پاس ستر فیصد عوام کا مینڈٹ ہے جس طرح یہ کلیم کرتے ہیں تو آنے دے خان کو آئے گا ادھر ہم بیرس ہوں گے بندرہ دن بیٹھیں گے کتنے دن وہ بیٹھ سکتے ہیں فرسٹریٹ ہو کے چلے جائیں گے پر یہ نہیں کر کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی لیجٹیمیسی نہیں ہے دوہزار چودہ میں جو حکومت تھی وہ ووٹ کے ذریعے آئی تھی نواز شریف صاحب کی اب یہ جو حکومت جس طریقے سے آئی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور پورے پاکستان کو بھی پتا ہے بریکٹ میں دلوں بنیادی طور پیاتر کازمی صاحب کا کہنا ہے کہ دوہزار تیرہ میں جناب نواز شریف صاحب کی جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے پاس ایک پولیٹیکل لیجٹیمیسی تھی وہ ایک جنرل ایکشن کے نتیجے میں آئی تھی باقی سیاسی جناتے بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ صورتحال اب نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی اور زلداری صاحب کی حکومت کی اس لیے یہ بہت بہت مسئلہ ہے آخر ہوگا کیا اس میں مزید بات کرتے ہیں ایک پریکٹ کے بعد ناظرین ویلکم بیک علی پرویز ملک صاحب کی طرف پہ ہوتے خورم دستگیر ہوتے تو شاید یہ سارا فلیور ہے حکومت اور آپوزیشن کے انٹریکشن کا اس نے یہ شکل اختیار نہیں کرنی پھر اوپر سے مہتر مریم نواز صاحبہ ہر چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو ایک سرٹیفیکٹ ٹشو کرتی ہیں شاندار پرفیمنس کا یہ کیا ہو رہا ہے اچھا میں ڈاک صاحب اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ میں آپ کے جو پینلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا ان کی معصومیت پہ صدقے جاؤں کہ عمران خان صاحب کتنے جمہوریت پسند ہیں وہ تو میرے خیال سے لوگوں کو بالکل یاد ہوگا کہ شیروانی پین کے مشرف صاحب سے کون جدوجہد کرنے اور ہاتھ میں لانے کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد ان کا گلہ کیا ہے مجھے تو یہ تو بتا دینا کہ یہ اتنے تیش میں کیوں آئے ہیں وہ اٹھ آف نو کانفیڈنس کیا آپ کے آئین کے اندر آپ کے آئین کے اندر یہ آپشن وہ کہہ رہے ہیں کہ اوٹ تو آپ نے لی ہوا ہے ملک صاحب بہت آپ نے لی ہے مشرف صاحب سے اس کے بعد آپ نے جنرل دلانی سے جنرل زہا سے دلانی صاحب ہے آپ میرے لیے سارے کے سارے لوگ تو آپ کے کریڈٹ میں ہیں ہمیں کیے بتا رہے ہیں جس میں میرے 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 یہ میرے یہ والد کی عمر کیا ہے میں ان کے ساتھ بتمیزی کرتا اچھا لگتا ہوں اپنی باری پہ بولنے میں نے کوئی غلط بولا ہے کہ یہ کون سے گملے سے نکل کیایا ہے کیا یہ مجھے نہیں پتا کہ کس کی طرف سے فون کو نے کروا کے لیجسلیشن اپنی پاس کرواتے رہے ہیں ان کو تو خود ان کے لیڈر نے اٹھا کے باہر پھیک دیا تھا کابینہ سے اہمی خامخواہ میرے سے آ کے بیچ میں انٹرپٹ کر کے اپنی دم پھسا رہے ہیں بیچ میں میری بات گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے جو آپ سے بات کی ہے مجھے بتائیں کہ کون آدمی ہے جو دستور اس ملکہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور جس نے یہاں پہ لشکر کشی کے اوپر لے کے آگیا ہے اب آج ہے کہ ریاستی دہشتگردی کیا ہوتی ہے ریاستی دہشتگردی ہوتی ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ میرے سوال کا جواب آپ نے دیا کہ رانہ صلی اللہ صاحب کو جو سپیشلی اس کے لگایا گیا ہے اس اس آسائنمنٹ پہ اس کی کیا وجہ ہے ہمیں اور آپ وزیر داخلہ ایسن اکبال کی طرح دے دیتے ہیں خورم دستگیر کی طرح کا دے دیتے ہیں شاہد محمود نکھے نا ان کا تو وزیر داخلہ صرف بولتا تھا میں اپنی بات پوری کرلوں نہیں 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 دوگ صاحب میں نے اپنی بات پوری کرنی ہے مجھے بتائیں ریاستی دہشتگردی کیا ہوتی ہے وہ اس دن کی ویڈیو نکوالیں کہ جب نیب کے باہر میں کھڑا تھا میری گاڑی پہ میری والدہ کھڑی تھی لاہور کا لارڈ میر کھڑا تھا اور اس کے بعد ان کی پولیس نے وہاں پہ ڈیریکٹ شیل مارے تھے میرا ہاتھ جلا تھا لارڈ میر کی ٹانگ ٹوٹی تھی ہمارے ایم پی اے کا سر پھٹا تھا اور اس کے بعد پتھراؤ کیا تھا اور ان کے پاس میں گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا اگر کوئی ایک بھی اس قسم کی وہاں پہ ایویڈنس موجود ہے نا کہ میں نے کوئی پتہ بھی ان کی طرف پھیکا ہو تو میں ان کا دیندار ہوں گا تو خدا کے لیے لوگوں کو یہاں پہ گمراہ کرنا بند کریں اور جہاں تک سیلیکشن آف تکیابلٹ کی بات ہے تو جب مریم نواز صاحبہ نیب کے اوپر پیشی کے لیے آئیں تھیں اور انہوں نے وہاں پہ پنجاب پولیس کے ذریعے جو ان کے ساتھ دوست یدجہتی کے لیے وہاں پہ اکٹے تھے ان کے اوپر ٹیر گیس اور پتھراؤ کیا تھا میری آپ فیس بک کی وال کے اوپر چلے جائیں اس کے بعد میڈیا کے ساتھ دیکھ لیں اگر ہاتھ جلاوا تھا کہ نہیں جلاوا تھا لارڈ میٹ جی بالکل بالکل اور میں گزارش یہ کروں گا جہاں تک ٹیم کی بات ہے شباز شریف صاحب کی یہ ڈسکریشن ہے کہ ان جی سے لوگوں کو جو لشکر کشی کرتے ہیں جی وہی ہے سیڈاک صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں کہ اس بحث میں نہیں جا رہا میں آپ کے گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا میرے اوپر میری والدہ کی اوپر میرے ساتھیوں کے اوپر پتھراؤ کیا میں میرے گیٹ پہ کھڑا تھا دیکٹ ٹیر گیس کے گین مارے ہاتھ سڑے ٹانگیں ٹوٹیں اس کا جواب دیں جہاں تک ڈسکریشن ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی ڈسکریشن ہے اور ان جیسے لوگ ریاست کی رٹ کو نہیں مانتے ان کو ٹیم کرنے کے لیے یہی طریقہ کار ہے اتر کازمی اتر کازمی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص ہو جائے رانا صلی اللہ صاحب کو یہ سائیمنٹ دینے کی دیکھیں رانا صلی اللہ صاحب کا اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تو ایسے حالات ہیں کہ اس موقعوں کے اوپر تو کسی بھی اس طرح کے کسی شخص کو اس طرح کی پوزیشن نہیں دینی چاہیے کیا جو موڈل ٹاؤن میں ہوا ان لوگوں نے کہیں پہ حملہ کیا تھا کیا ان لوگوں نے کہیں پہ جا کے کوئی اٹیک کیا تھا کیا وہ ریاست کے اوپر انہوں نے جلغار کی تھی وہاں پہ جو طریقہ پریمٹیف حرکت کی مطلب چودہ لوگوں کو شہید کر دی اور اس کے بعد جس طریقے سے گاڑیاں توڑی گئیں کہ کچھ گنڈے پنجاب پولیس کی قیادت کر رہے تھے اور اگزیکٹلی وہ ہی ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر کچھ سیولینز کلوڈز کے اندر لوگ وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے اور وہ پولیس کی قیادت کر رہے تھے تو ملگتا تو ایسے ہے کہ بظاہر انہوں نے کوئی اس طرح کا فارمولا بنایا ہے اور اسی وجہ سے ان کو لے کے آئیں وہ سختی سے نفتنا چاہتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا حکومت کو الٹا نقصان ہوگا میرے خیال میں جو وائز ہیڈ ہیں ان کو سوچنا چاہیے ابھی تک یہ لگ رہے نا کہ وہ عمران خان کو انہوں نے پشاور تک کنٹین کر دیا ہے اس پوری اگریسیو سٹریٹیجی کی نتیجے میں لیکن عوام کو اپنے خلاف کر لیا عوام سے کر لیا پی ٹی آئی اب اور عمران خان سب بھی بات کر رہے ہیں مارڈل ٹاؤن کے میسیکر مقدمے کیا وجہ ہے کہ پورے چار سال آپ کی حکومت رہی آپ نے اس کیس کو پشھ نہیں کیا جو اتنا بڑا کیس تھا ایک سو کے قریب لوگوں کو گولی لگی تیرہ یا چودہ لوگوں کی رہاں پر ڈیتھ ہوئی تھی دیکھیں سسٹیمک بھی سیپن کر گئے ہیں یہ سارا دیکھیں ان کو سیسیلین مافیا کیوں کہا تھا سپریم کورٹ آپ لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا ہم تو پوری کوشش کرتے رہے ہیں دیکھیں ہماری حکومت جو ہے اپنے استطاعت میں میرا خال ہے اس سے بہتر پرفارمس ہم نہیں کر سکتے ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن ان کا جو سسٹم ہے اس لیے سپریم کورٹ نے کہا ہوئے سیسیلین مافیا ہے یہ سن اکاسی سے انٹر ہوا ہے یہ مافیا اور اس ملک کا بڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے اگر آپ دیکھیں ان کی تنڈینسیز جو ہے وہ فیشسٹ تنڈینسیز ہیں ان کی اب ان کی رجیم اس کوالیفائنگ آن بینگا فیشسٹ رجیم اگر کوئی بندہ بھی انٹرناشنل ہیومی رائٹ آرگنیزیشن دیکھ لے تو یہ فیشسٹ رجیم اگر میں نے کہا ہوں کہ یہ فیشسٹ رجیم آگیا ہے حسنی کی بات نہیں ہے آپ کے دکھ کے مقام ہے روئے یہاں بیٹھ کے اس میں آپ کو میں کوالیفائی کر کے دے سکتا ہوں فاسسٹ کیا ہوتا ہے دکسنری آکسوڈ کی نکال کے ان کے آگے رکھتے ہیں میٹ آل انڈیکیٹرز آب بھی ہیں کہ فیشسٹ ابھی مجھے بولنے دیں کہ بھائی اچھا آباد مکمل کریں پھر ملکی طرح آہ پھر جواب دے دیجئے کہ ان لوگوں کو سپریم کورٹ نے کیوں کہا سیسلین مافیا آپ کو یاد ہے پینما کیس جو ہے انہوں نے ہر جگہ میں انٹرنچ ہوئے ہیں ہر سسٹم میں انٹرنچ ہوئے ہیں اب ان کو خوف کیا ہے خوف یہ ہے عمران خان نے تو تئیس جل سے ویسے بھی کیے کچھ ہوا نہیں ہوا مجھے ابھی بھی یاد ہے دو ہزار سولہ میں جب پینما کیا تھا ہم جب آ رہے تھے ادھر اسلامباد کی طرف انہوں نے پرویس خٹک کے ساتھ بھی یہ کام کیا نومبر دو ہزار سولہ میں نومبر دو ہزار سولہ میں جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا وہ کیوں نوٹس لیا کیونکہ انہیں نہتے گولوں پہ لوگوں پہ گولییں چلائیں تھیں وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے تھے کون بندہ تھا جس نے میڈیئیشن کی تھی اس وقت عمران خان عمران خان نے مجھے یاد ہے ہم صبح چھے بے جاگتے رہے انڈویجول گروپس کو انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پہ کسی قسم کو تصادم نہیں جاتے ہیں آج انہوں نے وہاں پہ ابھی آپ کے بیورو چیف نے کیا بتایا ان سے پوچھیں یہ فیشس نہیں ہیں یہ بیزنٹینین ایک کام کرتے تھے اگر آپ یہ پرانے ڈرامے دیکھیں نا ان سب ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ نہ لکھ پھینکتے تھے گرم کر کے اور تیل پھینکتے تھے انہوں نے اس میں کانچی میں ڈال دیئی ہے گلاس ڈال کے رکھا تاکہ لوگوں کے ٹائر کر جائے پاؤں کر جائے یہ فیشس رجیم ہے جو آثورٹی سے سپریس کر رہی ہے میں نے پہلے بھی ذکر رکھی یہ ریزنٹینس کا نیو فینومنہ ہے دس چار کو شروع ہوا ہے پچیس کو آپ نے ایک نیا منظر دیکھا ہے اس کے بعد آپ اور دیکھے جائیں گے یہ جو ریزنٹینس جو پبلک دے رہی ہے ابھی بالکل کازمی صاحب نے ٹھیک بولا ہوا ہے میں دو سو فیصد ان سے اگری کرتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ ایفلونٹ کلاس جو تھی اس کی اسلام آباد کی اس رات وہاں پہ دیکھی ہے وہ ساروں نے ٹیئر گیس دیکھی ہے اور وہ ٹیئر گیس جو درست دردوں کے خلاف بچے تھے چھوٹے بچے سب اور ہلا کوئی میں نہیں ہے اس کو کیسے ہم ڈیفرنشیٹ کریں کہ سی ایم سند بلاول بھٹو کے ساتھ آتے ہیں اپنے گارڈز لے کے آتے ہیں وہ دستے لگا کر ایک لانگ مارچ کرتے ہیں پورے پنجاب سے گزرتے ہیں ان کا کوئی راستہ نہیں رکتا کوئی گرفتاری نہیں ہوتی کوئی لاتھی چارج نہیں ہوتا کوئی آنسو گیس نہیں چلتی اور پھر بلاول زرداری ڈی چوک پہ آکے تقریر کرتے ہیں وہاں پہ کچھ گھنٹے ٹھہرتے ہیں پھر اپنے آپ کو ٹرمنٹ کرتے ہیں اگر پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہ آ جاتے تو کیا ہو جاتا اتنا جو آپ نے یہ ریاکشن کیا ہے اسے کیسے جسٹیفائے کرتے ہیں ڈاکس صاحب دیکھیں یہ آپ کا اصولی طور پر بات بلکل ٹھیک ہے کہ ریاست کے وسائل کسی بھی جماعت کو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے پر ایک جو بنیادی فرق پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ اور ایک کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے کے بھرنے وہ یہ تھا کہ ان کا پاسٹ کانڈکٹ جی جی آپ کی آواز نہیں ہے ڈاکس صاحب نہیں نہیں میرا مطلب میرا مطلب اور راست کے وسائل کی پر بات ہی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول اور مراد علی شاہ پنجاب سے گزر کے آتے ہیں ڈی چوک تک اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ جی ٹی روڈ سے تین دن لگا کے آتے ہیں ساری ٹریفک روکی رہتی ہے لیکن ان کے اوپر کوئی کریک ڈاون نہیں ہوتا اور وہ بھی حکومت اتارنے کے لئے آتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ نے کریک ڈاون کیا ان کے خلاف ڈاکس صاحب آپ کو کس نے کہا کہ کریک ڈاون نہیں ہوا میں نے آپ کو بتایا ہے میں نیپ کے گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج موجود ہے میں نے کوئی ان کے اوپر نہیں وہ تو آپ پرانی بات کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر جو حملہ کی ہے میں نے آپ کو مثال دی آپ کا لہور کا جلسہ ہوا اس سے پہلے پولیس کس طرح سے انہوں نے میں فروری اور مارچ دوہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں جب بلاول یہاں پہ آیا ہے جب مہتر محمدی نواز صاحبہ آئی اس وقت تو کوئی ریاکشن نہیں ہو آپ تو پرانی بات کر رہے ہیں بیس کی دوہزار بیس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ہم آ رہے تھے ہم آ رہے تھے لانگ مارچ کر کے اپنا پروٹیسٹ ریجسٹر کروانے کے لئے اس کے بلاور بھٹو صاحب نے کسی جگہ پہ یہ کہا تھا کہ وہاں پہ وہ دھرنا دیں گے کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت نے کہیں کہا تھا وہ دھرنا دیں گے کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح سے پتھراؤ کیا کبھی ہندی کی ترغیب دی کبھی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا تو یہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے لاہور کے اندر کانسٹیبل کی شہادت اس سپریم کورٹ پہ تو بدکسلی تھی ایک حملہ ہوا تھا سر جی بلکل ہوا تھا بلکل ہوا تھا اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں پر اس پر جن لوگوں نے کیا تھا آج کن کی صفوں کے اندر موجود ہیں ذرا وہ بھی جا کے دیکھ لیں میاں منیر کونسی جماعت کے اندر ہے تارک عزیز جب فوت ہوا تو وہ کونسی جماعت کے اندر تھا وہ سارے لوگ جو کافلی کا انٹیریر منسٹر تھا آج کس کا اتحادی ہے تو خدا کے لیے اس طرح سے ایشیوز کو کنفیوز مت کریں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اور ہم اس جگہ کے اوپر اس لیے آکے کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے دستور سے وہ بڑا ہے اور یہ وہ وجہ جہاں جس ویسے ہم اس دورائے پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے اترک آدمی صاحب آگے ہوگا کیا دیکھیں جس طرح حالات جا رہے ہیں اوبیسلی حکومت کے لیے بھی سسٹین کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی آسانیہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہم نے سیونٹیز کے اندر دیکھا ایک ٹرین مارچ ہوتا تھا پوری دنیا میں جاتے تھے پھر یہ لانگ مارچ کا ایک فنومنہ آ گیا پر یہ بھی اب آپسلیٹ ہوتا جا رہا ہے جس طریقے سے پورے ملک کو آپ نے بلوک کر دیا لوگ نہیں پہنچ سکے دیکھنا پڑے گا خان صاحب کو کہ وہ آگے کس طریقے سے اپنی تحریک لے کے چاہتے ہیں لوگوں کو اسلامت پہنچنا ضروری ہے اگر آپ لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتے پر لوگوں کو آپ زبردستی باہر تو نہیں نکال سکتے ارتال کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہتر حل یہی ہے کہ جس طرح اس وقت ہماری جو ایکنومک سیچویشن ہے چاہے خان صاحب کی پارٹی ہو چاہے اس وقت جو حکومتی اتحاد ہو جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا حکومتی اتحاد ہے اگر ان لوگوں سے فیصلے نہیں ہو پا رہے ان لوگوں سے چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے نہ ان کے پاس اتنی لیجٹیمیسی ہے کہ یہ عمران خان کو زبردستی روک سکیں نہ اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں کہ وہ اس سسٹم کو اکھاڑ کے پہنگ دیں تو ان سب کو بیٹھ کے مل کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے ناظرین ویلکم بیک سیریز او کوئی قویشنز جناب فخار دورانی صاحب پیٹیشن ہم سن رہے ہیں مسلسل کیا آپ کی آ رہی ہے سوپنگ کورٹ پاکستان میں جیٹیمن کرنے کے لیے رائٹ او پروٹیسٹ کا منڈے کو آنی تھی نہیں آئی ٹیوزڈے کو آنی تھی نہیں آئی کیا بتایا کل انشاءاللہ جی وینس ٹوک ہوفل ہی ہماری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے ڈاکٹر بابر ایوان صاحب فیصل چودری صاحب صاحب اس کے پر کام کریں اس پر کیا اشیو ٹھا رہے ہیں آپ اس میں یہ جو ہمیں رکا گیا ہے جس بے دردی سے انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ڈسپائیٹ سپریم کورٹ آرڈر انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا وہ دم ہو گیا ہاں جی نہیں نہیں اب یہ ڈریکشن لیں گے پیس فل پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے اس پر کریں گے یہ پولٹیکل سسٹم بورل ایتھارٹی پہ ہے ان کے پاس کچھ سی قسم کبھی مورلز ہے نہیں جو مورل ایتھارٹی یہ وہ لوز کر چکے ہیں یہ پبلک میں آپ کہتا رہا ہوں سوشل فنومنہ جو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس مورل ایتھارٹی کی بگواز دے آر کمپرومائز آل مورلز اچھا پجاب کیبنٹ بن گئی بلاخر جی صاحب مورل ہے وہ بھی اگین کوئی موریلٹی نہیں ہے اس کی اچھا آپ بتائیں گورنر تو بنا دی ایک نومینٹ ہو گئے دیکھیں جی اس میں ان کا جو ٹائم لائن تھا وہ میٹ ہو گیا لیکن پریزنڈ نے ای سی پی کے دو میمبر بھی نومینٹ کر دی ہیں جی بالکل اپوائنٹ کر دی ہیں وہ کیسے کی ہیں آپ یہ دیکھیں نا راجہ ریاض جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نون لیکس اگلے الیکشن لڑوں گا اس کو انہوں نے اپوزیشن لیٹر بنا دیا اس کی میں کہہ رہا ہوں مورلز ختم ہو گئے ہیں آپ کو اس وقت بڑا سیریس قویسچن آ گیا ہے سیریس قویسچن یہ ہے کہ آپ لیجٹیمیسی سے پہلے آپ موریلیٹی پہ جائیں کہ مورلز جس کی مورلز تو ٹھیک ہے لیکن وہ ایک سسٹم کھڑا کر رہے ہیں امورلی سیسٹم جس کو پبلک نہیں مان رہی ہے نہیں نہیں لیکن پریکٹیکیالیٹی کے پوائنٹ اس نے سسٹم تو کھڑا کر دیا ہے اپنا پورا انہوں نے الیکشن کمیشن کے میمبر پورے کر لیا ہے ابھی بلکہ خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن لوکیشن چلیچ کر رہے ہیں پورنگ سوشن کی تو انہوں نے سسٹم کھڑا کر دیا آپ کر رہے ہیں we will fight back کیسے on all forms جائے وہ پولیٹیکل فورم ہے لیگل فورم ہے ہم fight کریں گے اور اس کے اوپر ہم we will give them the maximum resistance یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب دنیا میں چلی ہوئی ہیں یہ resistance مومنٹ شروع ہوگی ہے یہ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں یہ بڑک مار رہے ہیں اور جو رانہ صلی اللہ صاحب اگدامات اٹھا رہے ہیں سخت کے سکرس کے وہ ڈیزائنڈ ہے اس کے باوجود آپ لوگ کی resistance چلے گی چلے گی کوئی نہیں روک سکتا یہ مارا رائٹ ہے پولیٹیکل رائٹ ہے خانسہ پشاور جا کے کیوں بیٹ گئے ہیں مارا دل کرے گا خانسہ پشاور میں ہو نتھنگلی میں ہو یا اسلام بھا جب دل کرے گے جائیں گے آپ سننا نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رانہ صاحب ان کی جان چھپا کے اپنی دفتاری سے بچنے کے لیے زندگی بچا کے ان کو انہیں سبق سکھایا ہوئے ہیں ان کو جو ہے ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں ہم نے کوئی اسی بات نہیں جانتے ہیں اس لیے یہ جو حلت ان کی جو ہے پینک موڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینک موڈ میں ہے یہ پینک میں ہے سارے کے ساتھ چکنے پریشان ہیں بال ان کی اڑے ہوئے ہیں پریشان ہیں ان کو بتا ہے خان نے آنا ہے آج دے ہی کل پرسوں خان نے آنا ہے جو ہے ان لوگوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا جو امورل اور فیشس رجیم جو ان پلیس ہوئی ہوئی ہے اس پہ اداروں نے اس پہ سپریم کورٹ نے اگر ڈیسیجن نہ لیا تو بڑا مشکل ٹائم آگئے آنے والے اس ملک میں آجا علی پرمیز مالک صاحب قیمتیں جو ہیں ابھی مجھے پتا چلی ہے کہ گھی کی قیمت تقریباً ڈبل ہو گئی ہے جب آپ ہٹانا چاہتے تھے عمران خان کی حکومت کو تو سب سے بڑا آپ کا جو قوس تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینی ہے کہ بار بار یہ بات دھو رہی گی اب ریلیف تو دور کی بات ہے عوام کے برے حالات سے کہاں پہ سوئے ہوئے تھے جب یہ ریاست کے ادارے محکمہ زراد کے ذریعے جب جا کے لوگوں کی وفاداریاں الیکشن سے پہلے بدلوارے تھے کیا ہم بھول گئے ہیں اس کے بعد آٹی ایس کس طرح سے فیل کروایا اس کے بعد ڈسکا کے اندر انہوں نے کیا کیا اس کے بعد ازاد امیدوار ان کو کس طرح سے بنی گالا پنچایا گیا ان کو ڈبٹے پناتے رہے تو اس وقت ان کے مورلز کہاں پہ چلے گئے جو یہاں پہ آکے آج درس دے رہے ہیں جو آج حکومت بدلی گئی ہے بلکل آئین اور ذابطے کے مطابق بدلی گئی ہے اور اگر کسی بندے نے اپنا ایمان بیچا ہے تو ثبوت لے کے ہیں میں ان کے ساتھ آواز اٹھاؤں گا کہ ان کو سزا دی جائے آپ جہاں تک میں گائی کی آپ نے پاس دیکھیں اس ملک کو بینکرپسی کی ورچ کی اوپر جانا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کرنا ہے تو اس کے اوپر سارے کا سارا ایفٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگلے بجٹ کے اندر آپ ری اورینٹیشن آف پولیسی دیکھیں گے کہ جو ایٹی ایم نواز پولیانس پولیسیز تھی یہ ختم ہوں گی امیر آدمی کے اوپر ٹیکس لگے گا اور اس سے غریب آدمی کو کشن کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ آج یہ خزانہ خالی کر کے گئے ہیں اور ریکارڈ خسارہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ خسارہ اس سال کے اندر ساڑھے پانچ ہزار عرب کا یہ چھوڑ کے جائیں گے جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں اور اس لیے ہم وہ تکلیف کشن نہیں کر سکتے تو ہم نے ری اورینٹیٹ بھی کرنا ہے اور یہ جو ان ٹارگیٹڈ سبسیڈیز ہیں کہ لینڈ کروزر والے کو چار ہزار کی سبسیڈی جب وہ پیٹرول ڈلائے موٹر سائیکل والے کو چار سو روپے کی سبسیڈی ان کو ختم کر کے بیسک کموڈٹیز کی اوپر جس طرح سے آٹا سستہ کیا گیا ہے چینی سستی کی جاری ہے بلکل اسی طرح ڈیریکٹلی آپ گھی کی قیمت کو کروس سبسیڈائز کروائیں گے اور لوگوں کے لیے جو غریب آدمی بلکل وقت میرا ختم ہو گیا کاظمی صاحب جب احضار ڈار صاحب نے فائننس منسٹر بنے وہ دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے کہا کہ پی 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 کی حکومت جو ہے وہ خزانہ بینکرپٹ کر کے چلی گی تحریک انصاف کی حکومت آئی بیس سکس دوہزار اٹھارہ کو انہوں نے کہ خزانہ خالی کر کے چلے گی اب یہ انہوں نے ہٹایا یہ کہ انہیں خزانہ خالی کر کے چلے گی اب ہوگا کیا ان کے پاس تو ظاہر خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں ان کل ان کے ایک منسٹر نے یہ کہا یہ خودکوشی بھی نہیں کر سکتے پر دوسری طرف یہ اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہیں اب اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ پانی کے کسی ورکر تو نہ بتائیں کہ بینکرپسی کے دہائے پہ کڑے بلکل ہم ورچ پہ کڑے میں انسان میں علی بھائی میں انسان بھی ہوں علی بھائی مجھے اکسپلین کرنے دیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اچھا اس میں اشتہار سے جو جارے گی کھڑے گی اس میں پانی ہے پیسے نہیں اشتہار کہاں سے دے رہے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے برانی صاحب کیابلٹ سے کیوں نکالا گیا تھا آپ کو کڑٹ کالج بن رہا ہے بلاول صاحب جو ہیں اس کے اشتہار چاہ رہے ہیں بلاول صاحب جو ہیں وزیر خارجہ بن گئے ہیں کیا کونسی کوالٹی ہے کونسی ان میں ایسی چیزیں ایک ان کو وزیر خارجہ بنا گیا یہ جو حکومت ہے یہ ان کے بچوں کے انٹرنشپ ہے یہ پیڈ انٹرنشپ کروا رہے ہیں اپنے بچوں کو پاکستان کے اوپر کام سکھوا رہے ہیں ایک نے وزیر آلہ بنوا دیا دوسرے نے وزیر خارجہ بنا دیا کیا ہم پاکستان کے جو بچے ان کی قسمت میں یہی لوگ رہ گئیں بختاور کے نام پہ کونسا بختاور اور کیا وہ جانسی کی رانی کے ساتھ آئی تھی سندھ میں کونسا اس نے ایسا کارداما جانبی یہ اگر ماں بہنے ہیں تو میں دیتا ہوں یہ جو ماں بہنوں والی حکومت تھی کیا یاسمین راشد کسی کی ماں بہنے مریم نواز کے ہوتل میں گرفتاری ہوئی تو وہاں پہ پورے پاکستان کے اندر شور پڑ گیا شور پڑ گیا لیکن جو یاسمین راشد کے ساتھ ہوا زرتاج گل کے اوپر جی جی میں بینکرپسی پہ آ رہا ہوں میں مورال بینکرپسی کو تو ڈیل کرلوں نا میں اس کے پاس دوسری بینکرپسی پہ آتا ہوں اچھا جہاں تک دوسری بینکرپسی کا تعلق ہے سرکاری اداد و شمار ان کی حکومت کے سکس پرسنٹ گروت ہوئی تھی پچھلے سال ان کی حکومت کے اداد و شماریں میرے اداد و شمار دیں ان کی حکومت بینکرپسی کا گروت سے کیا پیشنے نہیں نہیں اچھا علی پرد ملک صاحب حبیشان عمود کو ایسی صاحب نے گیٹنگ میں یہ بتایا کہ پچیس مئی کو آیاز صادق صاحب کے ساتھ آیاز صادق صاحب کے احسن اقبال اور احسن اقبال کے ساتھ جو باتچیت ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اکیس جون کو اسیملیاں توڑ سکتے ہیں تاہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگری نہیں کرتی اس میں کوئی آپ کو کیا اس میں بزن نظرات وہ نام لے کے انہوں نے بتایا دیکھیں ڈاکس صاحب مجھے اس خبر کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہے میں آپ کے پروگرام میں بڑی دفعہ آ کے بتا چکا ہوں کہ اگر اس طرح سے یہ چیلنج کرنا چھوڑ دیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں الیکشنز کے اندر اس ملک کو لے جانے کے لیے جو اصلاحات الیکشن لاؤز کے اندر موجود ہیں اگر یہ تنخائیں لے سکتے ہیں اسیملی کے اندر آ کے اس کے اوپر کام کریں اور اس کے بعد میں اپنی آواز ان کی آواز کے ساتھ ملا کے اپنی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ اس ملک کو فریش الیکشنز کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ دیر پا اصلاحات لے کے آئیں دیکھیں بٹ اگر یہ چیلنج کرتے رہیں گے تو میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بلکل کھڑا ہوں کہ ان کی اس قسم کی تڑی بازی کے سامنے ہمیں بند باندھنا ہے اور ان کی پسند کے مطابق اس ملک کے فیصلے نہیں ہوں گے اس ملک کے دستور کے مطابق ہوں گے اور اگر اس ملک کے آئین کے ساتھ یہ لائل ہیں تو آئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں جو کازمی صاحب نے چند منٹ کے لیے صحیح بات بیلنسٹ بات کی اس راستے کے اوپر چلیں تو ہم مل کے ان کے سات اس ملک کو ایک پیس کول فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ادھر لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے ذرا ذرا کوئی دونانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تڑی بازی کے بند کر کے ہم سے بات چیت کریں تو الیکشن ہوگی صاحب ہم بالکہ اپنے آئینی حق کے مطابق چل رہے ہیں دیکھیں فیشس ٹنڈنسٹین کی ہے ہماری نہیں ہے ہم بات چیت کریں ہم تو کہہ رہے ہیں جی دوک ساب آٹیکل نائنٹی فائی پوچھیں ذرا ہی سے ہے یہ آئے کر اس کیالی پر یہ اپنی چوری بچانے کیلئے آئے ہیں آپ نے جسا اس کا پوچھنا ہے آٹیکل نائنٹی فائیو ٹرٹی سیکنڈ رہا گیا ٹائم نہیں آٹیکل جائے دیکھیں ان کا ٹوٹل ویجن یہ تھا کی اپنے چوری بچانے کلئے آئے ہوئے تھے اپنی چوری بچائیں اور ادھر سے اپنے چھوٹ چال گیا کہ آٹیکل نائنٹی فائی کا تو پتا نہیں ہے اس ملک کو عمران خان بتاتا رہا ہے کہ بات ختم کریں چھوڑ دیں اس بات کو اگلی دفعہ سمجھا دیں گا مجھے فون کیجئے بتا دوں گا وقت ہی ختم ہو گیا دورانی صاحب کے بہت شکریہ آپ جب پروگرام کلوز ہو تو ان کو سمجھا دیجئے گا ساری بحث آپ نے دیکھی فیصلہ آپ کا ہے ہمیشہ کی طرح آج اتنا ہی پکڑ آپ سے ملکات ہوتی ہے بہت شکریہ